اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایسی یونیورسٹریز فائنڈ کر سکتے ہیں جو ایڈیو لنکس پروائیڈ کرتی ہوں اور ہم کس طرح ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو باقی کا پرسیجر ہے وہ آپ کو میری ایڈیو والی ویڈیو میں مل جائے گا تو آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ انٹرنیٹ مارکٹنگ سکولرشپ ڈبل قیوٹیشن میں ٹیک پر مائنس ایڈیو اس طرح جو یونیورسٹی وغیرہ کی ویب سائٹس ہیں وہ شو نہیں ہوں گی سوری ایک چھوٹی سی غلطی ایتر پر ڈبل قیوٹیشن آنا تھا تو اب یہ ساری وہ ویب سائٹس شو ہو رہی ہیں زیادہ تر جو ان میں سے ہیں ایفلیٹ وغیرہ اب ہم یہاں سے کریں گے ان کو ریڈکس کے ذریعے ایکسریکٹ اور ان میں سے کچھ ہم ویب سائٹ لے لیتے ہیں شروع والی اب ہم جائیں گے ایج ریس میں اور یہاں سے کریں گے بیچ انیلسز اور یہاں پہ انہیں پیسٹ کر دیں گے تو آپ نے ایدھر سے دیکھنا ہے ڈو فولو بیک لنکس سے سورٹ کریں گے انہیں اور کس کو زیادہ مل رہے ہیں ایدھر یہ فورٹین والا نکال رہتے ہیں تو اس کو ویڈیو سے تو نہیں مل رہے لیکن اس کو دسی ویب سائٹ سے مل رہے ہیں ہم نے ایسے تلاش کرنے ہیں جو ویڈیو والے ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو والے ہیں اب آپ جائیں گے ان کے سکولرشیپ پیج پہ اچھا جی تو یہ ساری ویب سائٹس ہیں جنہوں نے ادھر سے بیک لنکھ لیا ہیں اب جو نیکس ٹیپ ہے کہ آپ نے انہیں رابطہ کس طرح کرنا ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے سائٹ کولن اور آگے یونیورسٹی کا نام اور آگے آپ نے ڈبلگیوٹیشن میں لکھنا ہے فائی نینشیل ایڈ اور یہ فائنینشیل ایڈ کا پیج آ گیا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ ان کا ای میل دیا گیا ہوگا یہ دیکھیں فائنینشیل ڈاٹ ایڈ ایٹ اوہیو ڈاٹ ای ڈی او یہاں پہ آپ نے اپنا وہ جو ای میل ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے وہ سارا پرسیس میں نے سمجھایا تھا آر ریڈی اس طرح کر کے اب آپ نے اور یونیورسٹیز کس طرح فائنڈ کرنی ہے آپ نے ان میں سے جن کے ہوئی آر ریڈی لنک پروائیڈ کر رہے ہیں آپ نے ان میں سے کوئی بھی کوپی کر لینی ہے اور آپ نے جانا ہے ایج ریس میں اور یہاں پہ آپ نے فیسٹ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح بہت سی اور یونیورسٹیز آگئی ہیں آپ اس طرح کر کے ان پیجز پہ جا کے انہیں بھی فائنینشل ڈی ایڈ کے ذریعے ان کا ای میل فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا میں ایک اور کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ان کا ای میل دیا گیا ہے اس طرح کر کے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اپریٹر کے ساتھ یعنی کہ ایک آدھا منٹی لگتا ہے اور آپ پھر اس طرح کر کے انہیں بھی چیک کر سکتے ہیں اس طرح میں اور اس طرح کر کے آپ کم از کم کوئی ہنڈرڈ پلس فائنڈ کر ہی لیں گے جو سکولشپ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسرا پروسیس فولو کرنا ہے یا ای میل سینڈ کرنی ہے آپ کی ویب سائٹ پر پیج ہونا چاہیئے سکولشپ پر وہ سارا کچھ میں نے اپنے سکولشپ پر چھوڑ جانتا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ لائش